جی ڈیئے سٹوڈنٹس می نیمیز سار آمیر جوید اور آج ہم فزکس کے نیکس چپٹر کے ایم سی کیوز کریں گے ون سکسٹی وان اگر کس جسم کا فضل و اور مایا کی چھال کی فورس فو تو جسم پانی میں تیارتا ہے اب یہ تھوڑے سی آپشن نا و ویڈ کو ظاہر کر رہا ہے اور ف فورس کو ظاہر کر رہا ہے تو یہ دی والا جو آپشن ہے اس میں یہ بوت بی اور سی ہو سکتا ہے سٹریس اور سٹین سائز سٹرین کے درمیان یہ آپ نے پہلے بھی ہم سے کیوز ہوا تو یہ ینگز موڈلز کی ڈیفینیشن ہے اس کے بعد سٹریس اور سٹرین کی ریشو ہک کے قانون کے مطابق ہوگی اب سٹریس کا یونٹ اب جو سٹرین ہوتی ہے اس کا کوئی یونٹ ہی ہوتا ہے اگر یہاں پہ سٹرین آئے گا تو پھر کوئی نہیں ہوگا لیکن سٹریس کا یونٹ وہی ہوتا ہے جو پریشر کا ہوتا ہے نیوٹن پار میٹر سکیر ای والاپشن پانچ لیٹر برابر ہوگا یہ پانی کا کوئی بھی والیم ہو سکتا ہے تو یہ ہو جائے گا فائیو انٹو ٹین کی پار مانس تری میٹر کی ہو ای والاپشن ٹھیک ہے سٹریس وہی آگی فورس اوور ایریا تو ای والاپشن کریکٹ ہے مادہ کی ڈیش آلد میں مالک اللہ اپنی جگہ چھوڑ کر نہیں جاتے یاد رکھئے گا جو ٹھوس ہوتا ہے اس میں مالک مایا کے جو مالک ہوتا ہے وہ ایک جگہ بھی فیکس ہوتی ہیں میٹر ہرانت کی اچھیک نیکٹر ہوتی ہیں کیونکہ ان میں ڈیش ہوتی ہیں کیا ہوتا ہے ان میں ازاد لیکٹرون یہ سوال بھی ہے کہ میٹر ہرانت کی اچھیک نیکٹر کیا ہوتی ہے تو آپ نے کہہ رہے میٹر ہرانت کی اچھیک نیکٹر اس لیے ہوتی ہے کیونکہ ان میں ازاد لیکٹرونز ہوتی ہیں کروکس یہ پھول ہے کروکس کا ڈیش ٹیمپ ایک ادرتی تھرمومیٹر ہے تو یہ کروکس جو ہے نا یہ ہمارے پاس ایک فلاور ہے تو یہ والاپشن کریکٹ ہے پانی کس ٹیمپریچر پر بنتا ہے یاد رکھیں دو تین آپ نے چیزیں یاد رکھنی پانی جو ہوتا ہے نا یہ برف زیرو سینڈی گریڈ پر بنتا ہے تو یہاں زیرو سینڈی گریڈ آئی نہیں تو یہاں تو پھر زیرو سینڈی گریڈ ہو گئی ہے 32 فورنا ہیٹ ہوگا تو یہ بی والاپشن کریکٹ ہے پانی کا بائلنگ پوائنٹ پانی سو سینڈی گریڈ پر تو یہ کیلون بھی ہے اور یہ سینڈی گریڈ بھی ہے تو آپ نے سینڈی گریڈ پر لگانا ہے مرکری جمتا ہے تو مرکری جو ہوتا ہے نا یہ آہ مائنس تقریبا 357 سینڈی گریڈ پر فریز ہو جاتا ہے فریزر میں برف کا ٹیمپریچر فریزر میں تقریبا زیرو سے کام ہی ہوتا ہے تو یہ مائنس 8 سینڈی گریڈ ہوگا مساواد برابر کرے ٹی جو ہوتا ہے نا کیلون میں ہے تو kelvin جو ہوتا ہے نا سینٹی گریڈ سے محشہ بڑھا ہوتا ہے تو یہاں جگہا تو سینٹی گریڈ تو اے وال آپشن کریکٹ ہے ایپسلیوڈ زیرو یہ بڑا ایم سی کیوز ہے ایپسلیوڈ زیرو کس کے برابر ہوتا ہے تو یہ بسیکلی مائنس تو سینٹی گریڈ کے برابر ہوتا ہے یا زیرو کل ون ہوگا تو پھر بھی کریکٹ تھے جہاں زیرو کل ون نہیں ہے تو مائنس سینٹی تری سیلسیس سکیل پر نہیں ہے تو یہ آپ چیک کر لیجئے گا 50 میں تقریباً یہ 122 کے قریب بنے گا فور نائٹ میں سسٹم انٹرنیشن میں مقصود رارت مقصود گنجائش کا یونٹ ہے تو یہ جو ہوتا ہے جول پر کلو گرام پر لہے کی رارت مقصود سا تو یہ 470 ہوتی ہے پانی کی رارت مقصود سا سب سے زیادہ ہوتی ہے تو یہ ہوگا 4200 یہ نا رارت مقصود سا کے پانچ سے سوال ہے تو آپ نے اس کو یاد کر لے تو زیادہ جو اس کے میں پانی کی ہے اور لوہے کی ہے 0 سینٹی گریڈ پر 1 کلو گرام برف کی پکلاو کی مقفی رارت تو یہ یاد رکھنا ہے آپ نے یہ تقریباً 3.6-10 کی پر 5 جول پر کیجی ہوتی ہے اب جو ریفری جیٹر ہوتا اس میں نا فری آن کی جگہ پر کون سی گیس ہی سمال ہوتی ہے تو آج کال یہ ایمونیا گیس NH3 جو ہے نا یہ یوز ہوتی ہے انتقال رارت کے کدھرے طریقے ہیں تین ہے تو سی وال آپشن ٹھیک ہے ترمل نرجی کی شراء کا یونٹ ترمل نرجی جو ہوتی ہے نا جہول فی سیکنڈ جہول پر سیکنڈ کے برابر ہوتی ہے تو بی وال آپشن ٹھیک ہے وان ایٹی فور ترمل نرجی کی انکشن کا یونٹ ترمل نرجی کی یونٹ ہوگا جہول پر کالون اچھا یہ بھی میں نے آپ کو بتایا دیا سیلور کی جو ہوتی ہے نا یہ تقریباً 4.30 ہوتی ہے یہ ترمل کننیٹیوٹی آپ نے سلور کی یاد کر لینی ہے ربڑ کی اور خوشک ہوا کی اینڈ کی اور اس میں لکڑی کی بھی ہو سکتی ہے یہ پانچ ایم سی کی ایک ہی ٹیبل ہے وہ آپ نے روائز کر لینے جی ون ڈائیٹی ٹو میں کون سا ناکس کنکٹرہ جس میں سے بجلی یا حرارت نہیں گزر سکتی تو یاد رکھیں لکڑی جو ہوتی ہے اس میں سے کرنٹ اور جو حرارت ہے وہ گزر نہیں سکتی ناکس کنکٹرہ کی مثال پھر وہ ہی آگیا اچھا اون جو ہوتی ہے نا اس میں سے حرارت اتنی جلدی سے پاس نہیں ہوتی تو سی والاپشن ٹھیک ہے سیال اشیاء میں انتقال ہے رارت کا طریقہ جو سیال مطلب جو ہوتی ہے نا جس میں مایا ٹائپ ہوتی ہے تو یہ مارے پاس ہوگا کنویکشن سی والاپشن گلائیڈر کے ہوا میں رہنے کا سباب ہے تو یہ کنویکشن کرنٹس ہوتی ہیں تو ڈی والاپشن نصیبیں بری اور نصیبیں بری یہ بھی کنویکشن کہیں نتیجہ ہوتی ہیں تو بی والاپشن مایات میں رارت کا انتقال کیسے ہوتا ہے تو مایات میں جو ہوتا ہے نا یہ کنویکشن کے ذریعے ہوتا ہے تو ڈی والاپشن انرجی کا بڑا ذریعہ ہے انرجی یاد رکھیں سورج سے ہمیں سب سے زیادہ حاصل ہوتی ہے تو سن جو ہے یہ سورس آف نرجی سب سے بڑا ہمارے پاس میجر سورس آف نرجی ہے لیزلی کیوب کی ستے کتنی ہوتی ہیں تو اس کی جو ستے ہوتی ہیں یہ ہمارے پاس فور ہوتی ہیں کون سا رنگ اچھا جذب کردہ ہے تو جذب رنگ جو ہوتا ہے یہ سیاہ والا یاد رکھیں کہ جب آپ سیاہ کپڑے پہنتے ہیں گرمیوں میں تو آپ کو گرمی زیادہ لگتی اس لئے گرمیوں میں وہ کہتے ہیں آپ ایسے رنگ پہنے جس سے ہرارت زیادہ جذب نہ بلکہ ریفلیکٹ ہو تو سیاہ کلر جو ہوتا ہے یہ سب سے اچھا زورب ہوتا ہے سردیوں کے لئے گرم کپڑے تو سردیوں میں آپ کون سے کپڑے پہنیں گے وول کے کپڑے پہنیں گے ہرارت کا اچھا جذب کنیندہ کون سے ہے تو یہ بھی سیاہ ڈال بلیک جو سرفیز یہ ہوگی میں رہ پاس گلوبل وارمنگ کی وجہ یہ کون سی گاز ہوتی یاد رکھی گا کاربن کاربن ڈائیک سائیڈ یہ سب سے زیادہ بڑی وجہ ہے اس لئے مرحان خواہ صاحب کہتے ہیں کہ درخت لگائے تاکہ کاربن ڈائیک سائیڈ جو وہ کام ہو اکسیجن زیادہ ہو تو گرمی کا موسم بھی کام ہو یہ جو ہم ویڈیو لوڈ کر رہے ہیں ہم جہاں پہ بیٹھے ہو تقریباً ابھی 42 سینڈی گریڈ ہے اور شکر ہے کہ ابھی جو باہر موسم کافی پیارا ہو گیا ہے تو ہوا آئے گی تو ہم انجوائے کریں گے اور مزید پھر آپ کے لئے ویڈیو اپلوڈ ہوگی تو یہ جو مارے پاس ہے سائنس کا لفظ یہ پہلے چپٹر کا ہے تو یاد رکھیں جو لیٹن ورڈ ہے یہ لتینی لفظ ہے بہت زیادہ جو لیٹن ہے اس کا کام ہے تو لتینی کے اندر گنتی بھی لکھی جاتی ہے تو یہ مارا جو سائنس کا لفظ ہے یہ لتینی زمان سے مخفوض کیا گیا ہے تو شکریہ سوڈنٹس امید ہے کہ آپ کو یہ امسی کیوز بہت پسند آئیں گے اور ان کو پڑھئے کا ضرور آپ ایک بار اس کو پڑھیں گے نا ایک بار سنیں گے تو امید آپ کو یاد ہو جائیں گے اور پیپر میں مزہ تب ہی آتا ہے جب آپ نے امسی کیوز ایک بار آپ کی آنکھوں سے گزرا ہو تو آپ جلدیس اس کو پیک کر کے اس کو حل کر لیتے ہیں شکریہ جی